اسلام علیکم جی میں ہوں نجمل حسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش حامدہ ناظرین اکرام اکثر ہم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز میں اکثر عمران خان کی تعریف ہوتی ہے آپ ایک انسان کو کیسے سچا سمجھ سکتے ہیں یا مطلب کسی بھی انسان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں تو صرف عمران خان کی اچھائیاں آپ کیوں سامنے لے کر آتے ہیں اس کی برائیوں پر کیوں بات نہیں کرتے ہیں یہ بات درست ہے کہ کسی بھی شخص میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ ان دونوں کے مجموعے سے انسان بنتا ہے لیکن میں اکثر ایک ہی جواب دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے سچے ہونے کی دلیل یہی کافی ہے کہ یہ جتنی ساری پارٹیز ہیں اس کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہیں مطلب آپ دیکھیں نا جسے ہم پی ڈی ایم کہہ رہے ہیں یا جسے ہم حکومتی جماعتیں کہتے ہیں یہ بارہ حکومتی جماعتیں یہ کون ہے یہ پاکستانی سیاسی الیٹ ہے یعنی کہ پاکستان میں سیاست کی جتنی ملی جماعتیں ہیں وہ ساری اکٹھی ایک طرف ہیں اور عمران خان ایک طرف ہے تو اس ملک کو اگر کسی نے لوٹا ہے اگر اس ملک میں کسی نے چوری کی ہے اگر اس ملک میں کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے تو وہ اسی سیاسی الیٹ میں سے ہے نا جتنی سیاسی جماعتیں ہمیں نظر آتی ہیں تو ان تیرہ میں سے کر بارہ ہمیں ایک سائٹ پر نظر آ رہی ہیں اور ایک سائٹ پر نظر آ رہی ہے تو اس سے یہ واضح پتہ چل جاتا ہے کہ کون صحیح ہے یا کون غلط ہے اور اب یہی بارہ جمعاتیں دن رات ناظرین اکرام بیٹھ کر سازشیں کرنے میں مصروف ہیں لیکن یہ سازشیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد جو ہے وہ پہنچی ہوتی ہے دو چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک اچھی خبر عمران خان کو پہنچی ہے جسٹس اجازل احسن صاحب کی صورت میں جسٹس اجازل احسن صاحب نے ایک کیس کی سمات کی ہے وہ ایک اچھی خبر ہے اور یہ جو پوری ایک عدالت کے کندے پر رکھے بندوق چلانا چاہ رہے تھے اور عدالت کی مدد لے کر جو ہے نا وہ عمران خان کے خلاف سازش کرنا چاہ رہے تھے آج اس کا دبردوس ہو گیا نمبر ایک اور انہیں اچھی خبر پہنچی ہے جنرل آصف غفور صاحب کی طرف سے یا جنرل آصف غفور صاحب کی طرف سے وہ کیا اچھی خبر ہے اور یہ پورا معاملہ کیا چل رہا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے جسٹس اجازل احسن اور جنرل آصف غفور والا معاملہ بھی اور اور بھی بہت سری چیزیں ہیں جو کہ اس وقت اور پی ڈی ایم کا کھیل کس طرح سے بگر ڈائم ہے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اب جو کارڈز ہیں وہ کپتان کے ہاتھ میں ہیں اب عمران خان کی مدد سے یا عمران خان کی مرضی سے جو ہے نا وہ اب چیزیں چل رہی ہیں جب عمران خان کو نکالا گیا اور اس سے پہلے کے دو مہینے اور عمران خان کو نکالنے کے بعد سے بھی پہلے دو تین ہفتے یہ تھے پی ڈی ایم کے ہاتھ میں یہ تھے پی ڈی ایم کی مرضی سے چلتے ہوئے اب عمران خان کی مدد سے چل رہی ہیں پہلے جسٹس اجازل احسن والا معاملہ سمجھ لیجئے پھر میں آپ کو جنرل عاصف قفور اور پھر آگے چل کے باقی ساری چیزیں بتاتا ہوں دیکھیں جسٹس اجازل احسن کے عدالت کے اندر آج ایک انتہائی اہم ترین سمات ہوئی ہے اور جب یہ درخواست سمات کے لیے مقرر کی گئی تھی اس درخواست کی سمات کے مقرر ہونے کے اوپر بھی بہت سارے نیوز چینلز میں خبریں بنی تھی اور لوگوں نے خبریں چلائی تھی خبر یہ ہوا کہ ناظرین اکرام کے یہ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات سے روکنے کی درخواست جو ہے وہ قابل سمات ہونے کے اوپر آج بات ہونی تھی کیونکہ اسی درخواست کی بنیاد کے اوپر یہ جو جی امران خان اداروں کے خلاف عرضہ سرائی کر رہے ہیں امران خان کے جو لوگ ہیں وعدائروں کے خلاف عرضہ سرائی کر رہے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے کی پہلی بنیاد پڑ نہیں تھی یہ جو درخواست آج اور یہ جو آگے سے کہتے ہیں نا جی وہ ایک عام شہری کی جانب سے درخواست دائر کی گئی یہ عام شہری نہیں ہوتے ہیں یہ مطلب مقصود سیاسی جماعتوں کے علائقار ہوتے ہیں فرنٹ مین ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہوتے ہیں تو ایک درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کی اس درخواست کے اندر نظر اکرام پلی یہ لی گئی تھی کہ دیکھیں عمران خان اور اس کے راہنمہ اداروں کے خلاف بولنے ہیں لہٰذا ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور کاروائی سے مراد ایک تو انہیں رکا جائے اور پھر جو ہے نا وہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ گرفتاری عمل میں لی جائے لے کے آئے جائے لیکن اس کے اوپر جو ہوا ہے وہ بڑا مزدار ہے مطلب میں اس کی سماعت کا حوال لفظ با لفظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جسٹس اجازو لحسن صاحب کے رمارک سنیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کے حاق میں کتنی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں سنیے خبر چنیے جسٹس اجازو لحسن نے عمران خان اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اداروں کے خلاف نفرت انگیز بینات سے روکنے کی درخواست قابل سماعت ہونے پر سوالات اٹھا دیئے انہوں نے کہا آگاہ کیا جائے اس طرح کے معاملات میں عدالت کیوں مداخلت کرے اچھا پھر انہوں نے آج جو ہے وہ یہ کورٹ کے اندر سماعت ہوئی تو سپریم کورٹ میں جاری کیس کی سماعت کے دوران جو ہے نا وہ جسٹس اجازو لحسن نے جو ہے نا وہ یہ کہا کہ جناب آپ نے بینات کی سیڈی دی ہے ٹرانسکرپ کیوں نہیں جمع کریا آگیا کیا جائے اس طرح کے معاملات میں عدالت جو ہے وہ کیوں مداخلت کرے اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب کیا اب کسی اب یہ بہت امپورٹن ریمارکس میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا اب کسی شخص کے جذبات مجروع ہونے پر بھی عدالت کاروائی کرے گی مطلب کسی ایک شخص کے جذبات آپ کہہ رہے ہیں جی وہ میرے جذبات مجروع ہو گئے ہیں کیونکہ عمران خان اور اس کے رہنماء جو ہے وہ عداروں کے خلاف بولنا ہے تو جسٹس اجازو لحسن نے کہا کہ کیا اب کسی شخص کے جذبات مجروع ہونے پر بھی عدالت جو ہے وہ کاروائی کرے گی انہوں نے کہا کہ عمران خان یا پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات کی میڈیا پر ریپورٹنگ بھی ہوگی خیر یہ الگ بات ہے کہ ریپورٹنگ بھی آج کل صرف کچھ لوگ ہی ٹھیک کر رہے ہیں مطلب آج انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی سوالات اٹھا دیئے جو لوگ عمران خان کے خلاف ریپورٹنگ کر رہے ہیں یا عمران خان کے بیانات اور ان ساری چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں اور پھر یہ درخاص کے قابل سماعت ہونے کے اوپر بھی سوالات اٹھا دیئے اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ کیا کسی ایک شخص کے جس بات مجروع ہونے کے اوپر وہ عدالت کاروائی کرے اور عدالت ان ساری چیزوں کو دیکھے اچھا مین وائل آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ عمران خان ساتھ ساتھ جو ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو معاملہ چل رہے نا وہ اب کارز اپنی مرضی سے کھیل رہے ہیں اپنی مرضی سے لے کر چل رہے ہیں مثال لیجئے کل عمران خان کا آپ دیکھیں نا عمران خان کیا کیا کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں ابھی یہ تازہ ترین آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں تازہ ترین خبر ہے کہ سپریم جویشنل کانشنل کے اندر ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس تحریکی انصاف نے دائر کر دیا ہے اب یہ اب عمران خان آپ کارز کھلنا شروع ہیں کل عمران خان نے یہ بیان دیا تھا کہ ان سکندر سلطان راجہ صاحب کی جو تائناتی ہوئی تھی یعنی کہ جن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ نیوٹرلز کے مشورے کے اوپر ہوئی تھی تو نیوٹرلز کو بھی بیچ میں رگڑے میں دیا اور ان کے اوپر بھی بات کر دی اب سنیں یہ سپریم جویشنل کانشل کے اندر یہ معاملہ کس طرح سے جا رہا ہے اور کیونکہ یہ بھی بہت اہم ہے پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشنر کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ریفرنس جو ہے نہ وہ دائر کر دیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف جیوریشنل کمیشن میں ریفرنس دائر کیا ہے بابا روان کی وساسے سے ناظرین کرام یہ ریفرنس تو ہے وہ دائر کیا گیا ہے جس میں موقف بڑا سادہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جان بوجھ کر بد انتظامی کر رہے ہیں اور آئینی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں اچھا اس میں مزید بھی کچھ کہا گیا وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو عہدے سے فوری طور پر اٹھایا جائے گزشتہ ماہ پی ڈی ایم وفت نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی تھی جس میں چیف الیکشن کمیشن پر ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ جلد سنانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا پاکستان طریقے انصاف کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ملاقات کے چند روز کے بعد ہی ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ سامنے آ گیا اچھا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی اٹھا دوں کہ پاکستان طریقے انصاف نے اسلامباد الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہرہ کا بھی آج جو ہے وہ اعلان کر رکھا ہے یعنی کہ ایک 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 کر کے عمران خان جو ہے وہ اپنے کارڈز کو شو کرتے چلے جا رہے ہیں اور دوسری طرف پی ٹی ایم کا کھیل کس طرح سے وگڑ رہا ہے آج آپ نے یہ دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لندن بھاگ گئے ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب اس سے پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے بھاگنے کوشش کی تھی لیکن ان کو جو ہے وہ اتار لیا گیا تھا آپ کو اس بارے میں جو ہے وہ خبر ہوگی تو آج کی خبر یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب دوسری ایک اور خبر سنیں میں نے ایک اور شخصیت کا نام لکھا تھا وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر کوئٹا بتایا جا رہا ہے کہ جنرل آصف غفور صاحب کو تینات کیا جا رہا ہے جنرل آصف غفور بڑے ہی پروفیشنل سولجر ہیں مطلب جنرل آصف غفور صاحب کا جو آئی ایس پی آر کا زمانہ ہے وہ میرے خیال سے آئیڈیل دور ہے آسیم سلیم باجوا صاحب نے بھی بڑی محنت کی تھی آئی ایس پی آر کے اندر فوج کا جو ہے وہ جو مرال اوپر لے کے جانے کے اندر ان کے بینات کی بڑی ایک قدر و قیمت ہوا کرتی تھی لیکن آصف غفور صاحب کا زمانہ ہے وہ آصف غفور صاحب کے بھی زمانے سے زیادہ اچھا تھا مطلب آصف غفور صاحب کی جو لائنز تھی وہ ایک ایک لائن تاریخ میں لکھے جانے کے قابل ہوا کرتی تھی جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ سرپرائز یو اور ہم نے جو ہے نا وہ آپ کو جواب دیں گے اور اس طرح کی وہ تمام چیزیں آصف غفور صاحب اب آصف غفور صاحب کی صورت میں کس طرح سے عمران خان کو مدد دیکھیں بے شک یہ فوج کے اندر ان کا بڑا مقام ہے اور ان کا ایک پروفیشنل کردار ہے لیکن آصف غفور صاحب کو عمران خان صاحب بہت پسند کرتے ہیں اور ان کی جانب سے ان کو بڑا پسند کیا جاتا ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو آئی ایس پی آر والا من اپ پتا ہے دوسرا جب جنرل ندیم انجم والا معاملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا آئی ایس آئی چیف والا تو اس کے اوپر جو عمران خان صاحب کی جانب سے نام سجیسٹ کیا جا رہا تھا وہ جنرل آصف غفور کا تھا کہ جنرل آصف غفور کو جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جائے لیکن پھر ان کے جگہ آپ کو پتا ہے کہ جنرل ندیم انجم صاحب کو لگا دیا گیا تھا اسی نام کے اوپر تو پھڈا تھا اسی نام کے اوپر تو جو ہے نا وہ شروع میں جو ایک بیسک ٹسل ہوئی تھی وہ عمران خان صاحب کی اور اداروں کی کہہ لیجئے یا جنرل باجوا صاحب کی جسے رپورٹ کیا جاتا ہے وہ اسی نام کے اوپر تو تھی کہ عمران خان چاہتے تھے کہ جنرل آصف غفور صاحب کو جو ہے وہ یہاں پر لگایا جائے بعد میں خیر بار جو کچھ ہوا وہ ہسٹری کا حصہ ہے اب ان کے کور کمانڈر بننے کے بعد آبیسلی کور کمانڈر کانفرنس میں کسی بھی کور کمانڈر کا بڑا کردار ادا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں پھر ملک کی صورتحال بھی سامنے آتی ہے اس کے اوپر رائے بھی سامنے آتی ہے اور اس کے اوپر پھر ایک سیاسی بات بھی جب کوئی آ جائے تو اس کے اوپر بھی definitely comment کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے جو ملک کے مفاد میں ہو obviously ملک کے مفاد کے لیے ہی ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں تو اس میں definitely ایک soft corner عمران خان صاحب کو بھی مل سکتا ہے اور یہ ایک جو ہے نا وہ open fact ہے so یہ اب تک کی صورتحال ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں چینل سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال اللہ کے خداحافظ پاکستان زندہ بات